ایک طرف تو یوگی سرکار گڑھا مکت پردیش بنانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کر رہی وہیں دیکھا جائے تو سڑک پر آئے دن گڑھوں کو لے کر لوگ پردرشن کر رہے ہیں جہاں آپ کو بتاتے ہیں اتر پردیش کا ایک ایسی جگہ جہاں کشی نگر جہاں پر مکھے منتری کام منڈلی شیطر کہا جاتا ہے جنپد میں دیکھا جائے تو تمام ایسی سڑک مارگ ہیں جو بحار اور اتر پردیش کو جڑنے کا کام کرتی ہیں جب اس سڑک کی بات کرتے ہیں تو سڑک کم اور گڑے زیادہ نظر آتے ہیں اور آئے دن سڑک ٹوٹی رہتی ہے درگھٹنا ہوتے رہتے ہیں جہاں یہ بات کر رہے ہیں کشی نگر جنپد کے پنڈرولا ریلوے سٹیشن کے سمیپ نونیا پٹی بائی پاس روڈ کی اور یہ حالات آج کے نہیں ہیں لگ بھگ دو تین سال سے یہ گڑے بنے ہوئے ہیں پھر بھی کسی کی نظر اس پر نہیں جاتی ہے یا کوئی اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے ادھیکاری ہیں اپنے آپ میں مست ہیں پریشان ہیں تو لوگ پریشان ہیں آنے جانے والے اسکولی بچوں کو دکت ہوتی ہے وہاں سے نکلنے والے رہگیروں کو دکت ہوتی ہے جس کو لے کر پورو چھاتر نیتا اور جلہ پنچائیت صدس سے بجرنگی یادا اور پور کانگریسی نیتا منیش جیسوال اور ان کے سیوگیوں نے مل کر اب پردرشن چالو کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک اس اور کوئی دھیان نہیں دے گا ان کا یہ انشت کالین دھرنا پردرشن چالو رہے گا پڑونا کا بائی پاس سلک ہے چونکہ پڑونا تو بہت بڑا شہر ہے اس میں لگ بگ آج کی ریٹ میں دو سے دھائی لاکھ لوگ نواز کر دے گا اور یہاں پر بائی پاس روڈ کے نام پر سرکار نے ابھی تو کوئی کام نہیں کیا ایک بائی پاس روڈ ہے جو دیگت دو تین سالوں سے چلنے کے لائق نہیں ہے یہاں پورویلر تک پس تو بات الگ ہے موٹرسائی کی کبھی نکلنا درور ہے اور اس تحتی ہے کہ جام کے مارے پڑونا شہر نشتی طرح سے ہر دوسرے تین سالوں سے اتنی بڑی جام لگ رہی ہے جس میں پڑونا قریب گھنٹو گھنٹو جام رہتا ہے اس سمسیا کی ندان کے لیے تتھا آنے والے سمیہ میں گننے کا سمیہ ہے اور گننے کے سمیہ میں اسی راستے سے بڑی بیٹ کالیاں جائیں گی پھیکچیوں کے لیے اور جام اس سمیہ آج تو کچھ نہیں ہے آج جو جام میں ابھی کچھ نہیں ہے جو آنے والے ایک ڈیڑھ مہینے بعد جو جام لگے گا وہ قریب کلو میٹر کی حساب سے لگے گا اس جام سے نجات پانے کے لیے آج بجرنگی بھائی کے نتوت میں اور ہماری پوری کانگریس پارٹی کے نتوت میں ہم لوگوں نے اس جام کو اس دھرنا پرسن کو ہم لوگ سفل بنانے کی چکر میں ہے کہ بات دیو کرے سرکار اس روڈ کو نرمان کرے جس سے آمجن آنے جانے میں صرفتہ محسوس ہو سکتے یہاں تو ہم کو لگتا ہے کہ تلاب بھی بن گیا ہے گڑھا مکت کے چکر میں تلاب مکت کرنا پڑے گا یہ اسطحیت ہمارے یہاں ہے اور گڑھا مکت کے معاملے میں میں کہنا چاہوں گا آج ہمارے جنپت کی جو مکھی سرکے ہیں چاہے وہ پڑھونا سے پپرہ مارک کا معاملہ ہو چاہے پڑھونا سے بانسی مارک کا معاملہ ہو یا پڑھونا شہر کا ہی معاملہ ہے ہر جگہ گڑھے ہیں کہیں یہ گڑھا مکت کا جو بھاسڑا ہے وہ اسے نارو نہیں رہا ہے کہیں کوئی کاری نہیں ہوا چاہے بھاسپس سرکار میں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کے مانگ کو پورا ہو جائے گا نسچی ترپ سے لوگ تنتر میں ہم لوگ کے پاس ادھکار ہے کہ ہم اپنی بات کو منانے کے لیے ہم دھرنا پرسزن تمام ہم کو پوائے کریں گے اور بادیوں کو اس سرکار کے ادھکاریوں کو ہم لوگ کے مانگ کو پورتی کرنا پڑے گا نہیں تو ہم ان ادھکاریوں کو بندگ بنانے کا بھی خان خوشی نگر سے یہ تھی ٹیپو سلطان کی خاص رپور